نمازکار دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا دیسہ ایگری کلچر کے یوٹیوب چینل پر اور آج پڑھیں گے ہم لوگ بیسک ایگری کلچر کا جو پیپر ہوا ہے اس کی آنسر کی لے کر آپ لوگوں کی بیچ میں آیا ہوا ہوں تو جلدی سے دیکھیں گے کون کون سے کوششنس آپ کے کون کون سے کوششنس آپ صحیح کر کے آئے ہیں اور کون کون کوششن آپ نے غلط کی ہے آپ سے ہی ملان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا چلو تو پھر ہم اسٹارٹ کریں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ ایگری کلچر کے کسی بھی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ٹھیک ہے نا اور پاس میں ایک دیئے گئے جو بیل آئیکن دیا گیا ہے اس کو پریس کر لیں گے کیا ہے کہ جب بھی ہم لائب آئیں گے تو اس کا نوٹیفکتن آپ کے موبائل پر سب سے پہلے پہنچ جائے گا چلو اسٹارٹ کرتے ہیں کوششنس کو دیکھتے ہیں کیا ہے پرسن اتر بھارت میں مکہ کی پسل بوئی جاتی ہے جو اتر بھارت میں مکہ کی پسل کب بوئی جاتی بھائی تو آپسن نمبر ڈی ہے نڈرابی اور خریب کے موسم میں موقع تب بوئی جاتی ہے ٹھیک ہے نا چلو کوشن نمبر نیکسٹ بھارتی بھارتی بھاگوانی انسواندان سانسطان ڈینڈین انسٹیوٹ آف ہورٹیکل سے ریسرچ کہاں پر اسٹیت ہے تو یہ اسٹیت ہے بینگلوری یعنی کارناٹک میں بھارت کاراسٹی او فال ہے آم نیکسٹ کوششن اگلا پرسن کیا ہے نمکت میں سے کون ایک مردہ جلد بیماری ڈیجیز ہوسوال بارن تو اکھٹا یعنی بیلٹ اکھٹا کو ہی بیلٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے نا جو کی فیوجریاں مرکس پسید یعنی فپون کی دورہ ہوتا ہے اگلا پرسن جو لوج اسمٹ آب بھیٹ ہے یہ کس پرکار کا کس جنیت روگ ہے تو بھائی یہ ہوتا ہے انٹرنلی سیڈ بانڈ ڈیجیز جو لوج اسمٹ ڈیجیز ہے یہ انٹرنلی سیڈ بانڈ ڈیجیز ہوتا یعنی آنترک بیچ جنیت روگ ہوتا ہے جبکہ جو ایک ہوتا کورڈ اسمٹ آپ بار لے یعنی کورڈ اسمٹ آپ بار لے جاؤں کا انابرت کنڈ ڈیجیز ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لوج اسمٹ یعنی آنترک دیج جنیت روگ ہے تو سی اپسن بلکل صحیح ہے نترین استقران کے لیے تاپ کرم کتنا چاہیے نائٹریپ کھشن کے لیے تو پچیس سے تیس ڈیگری سنٹیگریٹ پرس نمبر نیکسٹ نائٹریٹ روپ میں لی جاتی ہے نائٹریٹ روپ میں کیا لی جاتی ہے مطلب نائٹروزا تو اپسن نمبر بی رائٹ ہے دھان مٹر گننا پیڑی یہ پھسل چکر ہے کل ملا کے تین برس کا کیوں کیونکہ گننا اور پیڑی یہ ایک دو برس کی اور دھان مٹر یہ ایک برس کی تو دو ایک کو ملا کے تین برس اپسن نمبر سی رائٹ پرس نمبر نیکسٹ کمپوسٹ کا کون سا بھاگ نہیں ہے کون سا بھاگ نہیں کمپوسٹ کا تو بھائی یوریا نہیں ہے ٹھیک ہے نا باقی یہ بھی ہوتا ہے اس پرسن کا رائٹ اتر ہو جائے گا پرس نمبر نیکسٹ پپیتے کی پیلی رنگ کا کارنے یہ لوگ کارا رہا پپایا is due to guys کیری کا زیندھین ٹھیک ہے کیری کا زیندھین کارنے انتھو سانین کارنے جیسے سیو ہو گیا چکندر ہو گیا پیاز ہو گیا ان کا جو لال رنگ ہوتا وہ انتھو سانین کارنے ہوتا ٹھیک ہے نا آچھا پیاز کا جو پیلا رنگ ہوتا ہے جو پیاز ہے پیاز پیلا کیوں ہوتا ہے تو بھائی کیری کا پاپایا آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے نیکسٹ پرسن آم کا کل ہے آم کس کل کا پودا ہے تو اینا کارڈی ایسی اینا کارڈی ایسی میں آم کے علاوہ کاجو بھی آتا ہے تو آم اور کاجو کی فیملی کیا ہوئی اینا کارڈی ایسی چھو کی فیمائن کس برش میں درج کی گئی تھی ایک بیماری تھی پچھتی جھلسہ جو کی آلو میں لگی تھی کس میں لگی تھی آلو میں ایک بیماری لگی تھی پچھتی جھلسہ جس کو بولتے ہیں لیٹ بلائٹ جو کی جو کی فائٹو پثورہ انفرسٹانس نامہ کبک کے دورہ ہوتی ہے بیماری ہے پچھتی جلسہ جو کی آلو میں لگتی ہے جو کی فائٹو پثورہ انفرسٹانس نامہ کبک کے دورہ اس بیماری کے دورہ آئیر لینڈ میں ایک بار اکال پڑ گیا تھا تو وہ اٹھارہ سو پہنٹالیس میں پڑا تھا جس کے کارن بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی بنگال مہاماری کا کارن کیا تھا تو ہیلمنتھو اسپوریم اورائیر جو بنگال مہاماری آئی تھی وہ آئی تھی انیس سو تھی تالیس میں ٹھیک ہے نا براؤن سپارٹ آب لائیر دھان کا بھورا پتہ بھورا پتی دبا روک تھا جو کی ہیلمنتھو اسپوریم اورائیر نامہ کبک کے دورہ ہوتا ہے اور یہ بیماری جو انیس سو تھی تالیس میں دیکھی گئی تھی تو آپسن نمبر اس پرسٹ کا بھی یہ اتر برکل صحیح ہے پرسن نمبر نیکسٹ سنگل سوفر فاسپیٹ مکتا فروت ہے سلپر کیلسیم فاسپوری اس سب بھی تو پیاری بچو اس سب کے سب تک تو اس میں اچھے مہترہ میں پائے جاتے ہیں سنگل سوفر فاسپیٹ یعنی SSP میں مووگنٹو دا نیکٹ کوسٹنز اور آپ سے ایک چھوٹی ریکویسٹ ہے جتنے بھی لوگ یار اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اگر چاہتے ہو آپ اپنے ماں باپ کو سپنا پورا کرنا آپ کو جواب لینا ہے تو نسیت یار چینل کو سبسکرائب کرلو ٹھیک ہے نا کیا ہے کہ اس سے آپ جڑ جاؤ گے تو ساری جانکاری آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے گی چالو یوریا ایک ہے کس پرکار کا اربراک ہے تو یوریا ایک کوروانیک اربراک ہے ٹھیک ہے نا اچھا آئی آئی پی آر کون نہیں جانتا ہے انڈین انسٹیٹیوٹ آپ پلس ریسرچ کہاں پڑے بھئی کانپور میں ہے ٹھیک ہے نا کانپور میں اچھا اگلا پرسن نملکت میں کون سی دلہانی فصل ہے دلہانی فصل کون سی بھئی تو جو دلہانی فصل ہے وہ کون سی ہے مونگ پھلی ہے ہے کی نہیں چلو کیلہ میں پھل کا پرکار پروٹ ٹائپ پہنچ لیا گیا بنانا کا تو اس میں ہوتا ہے بیری چلو بیری پرکار کے پھل کس میں پا جاتا ہے کیلہ ہوا انگور ہوا پپیتہ ہوا ٹھیک ہے نا ان سب میں بیری اور ڈروپ پرکار کا ہوتا ہے آم میں نڈ پرکار کا لیچی میں اور ہیسپیری ڈیم پائے جاتا ہے نیبو برگی پھلوں کا پرکا پرکار لیچی کا کھانے والا بھاگ کیا ہے بھئی لیچی کا کھانے والا بھاگ تو ایریل پھر اچھے صورت ہوتے ہیں تو پروٹ میں کیا ہے ویٹامنز اور مینرل اچھی ماترہ میں پائے جاتے ہیں ویٹامنز اینڈ مینرل ویٹامن اے اچھا صورت ہے تو آم جو پکا آم ہوتا اس میں سربادک ویٹامن اے کی ماترہ پائے جاتی ہے اس کے اترک پپیتہ میں بھی ویٹامن اے اچھی ماترہ میں پائے جاتی ہے بھارت کے پادا پروک بگیانی کون ہے تو آپ سے کوئی پوچھے کی بشو میں پادا پروک بگیان کی پیتہ کون ہے تو سب سے انٹون ڈی بیری صحیح ہوتا ہے لیکن آپ سے پوچھا گیا ہے بھارت میں تو ایجی بٹلر صحیح ہو جائے گا بہار ایک پر جاتی ہے آرہار کی ٹھیک ہے نا بیلکل مردہ کی ادھین کو کیا بولتے ہیں پیڑولوجی مردہ کی ادھین کو کیا بولتے ہیں پیڑولوجی اچھا اگلا پرسن کس پرکار کی مردہ میں سرباد کی جلدھران چمتہ ہوتی ہے جو کلے مٹی ہوتی ہے جو کلے مٹی ہوتی ہے اس میں جلدھران چمتہ بہت زیادہ ہوتی سب سے زیادہ خریب موسم کی فتل ہیں آرہار باقی چینہ مٹر مصور یہ سب ربی کی سیجن کی کروب ہیں تو آرہار بلکل صحیح جواب ہے آرہار اگلا پرسن نیمکید میں سے کون سی ہاری کھات کی فصل ہے ڈھینچہ ڈھینچہ ہاری کھات کی فصل ہے پھل فصلوں کی ادھین کو کیا بولتے ہیں پاوملوجی پلری کلچر سبجی اور فلوری کلچر میں پھول کا دین کرتے ہیں اگلا پرسن ہوتی کلچر کس بہنسا کا سبت ہے تو ہوتی کلچر ایک لائٹن بہنسا کا سبت ہے کسان کھات کون سی ہے کیلسیم امونیوم نائٹریٹ کو اپن لوگ جو جو ہوتا ہے کسان کھات بولتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں پچیس پرسن کے آس پاس نائٹروژن پال جاتی ہے بلکل اگلا پرسن ڈے اپی میں نائٹروژن کی منترہ تو ڈے اپی میں اٹھارہ پرسنٹ نائٹněو Commonwealth P2O5 یعنی فاسفورس فورس فائل جاتا ہے دیہ پی می18ہ پارسنٹ نائٹلاڈن پائے جاتی ہے اور ممکہ میں پائے جاتی ہے جلو جاتی ہے گیوں میں لیکن مکہ مっぱراس پورس سکتے ہو جیو قصیم жیماز تو سب سے اچھی جو ستائی کی اب سکتا ہے سکے ہوں گے جو بہت جلوری پانی ہوتا سیارے سٹیج جو کی 20 سے 25 دنوں کے بعد میں آتی ہے چلو پرس نمبر نیکسٹ اگلا پرسن ہے موزک رو کا کارک ہے موزک رو کا کارن کیا ہے بھائی تو جتنا بھی موزک ہے سب کے سب بیشان کوئی دورہ اگلا پرسن الیکٹران مائکروسکوپ کی کھوچ کس نے کی تھی تو نال بارسکہ نے اگلا پرسن پہودوں کے لیے کل کتنے آوستک پوسک چاہیے تو سترہ کتنے چاہیے سترہ ٹھیک ہے نا سترہ بلکل صحیح ہے عملی ہے مردہ عملی ہے مردہ کا پی اچھو مان کتنا ہونا چاہیے تو ہمیشہ ساتھ سے کم تو چھے یہاں پر سی اپسن ملکل صحیح ہو جائے گا اگلا پرسن پلائریس مائنر ایک مہت پونڈ کارپت بار ہے کس کا ہے بھائی یہ لگتا ہے گہوں میں جس کو سوپن لوگ گہوں کا ماما بھی بولتے ہیں کوچن نمبر نیکسٹ ہریت کراندھ سب سمبندیت ہے کس سے تو ہریت کراندھ کا سمبند ہے گہوں سے انڈیا میں ہریت کراندھ انیسو چھانچھٹ سرسٹھ کے آس پاس آئی لانے والی بیکی تھے ڈاکٹر ایمیس سوامی ناثن اس کارنن کو جو ہے بھارت میں ہریت کراندھ کا پیتا بھی بولتے ہیں ہریت کراندھ سب دیا تھا بیلیم گارڈ نے اور بیس میں ہریت کراندھ کے پیتا ڈرک نورمن ای بورلاک بولے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا چلو کوشن نمبر نیکسٹ دھان کی کھیت میں کون سی گیس نکلتی ہے تو میتھین جس کو بولتے ہیں سی اچ پور میتھین کو مارس گیس کے نام سے بھی جانتے ہیں کھڑکور پدھر میں برگاکار بیت کی تلنا میں پندرہ پرسنٹ ادھیک پودے لگائے جا سکتے ہیں کوشن نمبر نیکسٹ سچائی جل کے ساتھ میں مارس گیس نمبر نیکسٹ کی طرف بڑھیں گے ایک چھوٹی تھی ریکویسٹ ہے آپ سبھی لوگ سالوں کو سبسکرائب ضرور کر لیں جو بھی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یار اگنور نہ کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ٹھیک ہے نا بھون پھلی کے ٹکہ روکی کارک سر کو سپورا کی سب سے نقصانواری اس پیسیج تو سر کو سپورا فارسونیٹا کوشن نمبر نیکسٹ پرثم پادپ جیبان روک کو پرتپادپ کیا تو بھائی یہ ایک بیماری تھی ایک بیماری تھی جس کا نام کیا تھا جس کا نام تھا ٹھائر بلائٹ آپ پیر اینڈ اپل سیو اور ناسپاتی کا دنگ انگماری روک جو کی ایک جیبان جنید روک تھا سب سے پہلے کھو جا تھا ٹی جے بریلے اپسن نمبر بی رائٹ ہے یہاں پہ کلے کڑوں کا کار کیا ہے تو اپسن ایٹ ڈی جوال جیدو پرو میلی میٹر سے کم تو یہاں پہ کیا سی ہو جائے گا بھئی اپسن نمبر ڈی رائٹ اے اور بی سنستر کو پر لوگ بولتے ہیں سولم اے اور بی سنستر کیا بولتے ہیں سولم چلو دو مکھ فصلوں کی بیچ میں اوگ آئے کم عبد کی فصل کیا کہلاتی ہے تو یہ کہلائے جائے گی کیا پرو کیا سکروپ کیا سکروپ کہلائے گی ٹھیک ہے نا چلو نمبر کت میں سے ایک آبار رائٹ مقبول ہے تو نون سلیکٹیو ہر بھی سائیڈ تو ڈائیک آٹ اور پیراک آٹ ہوتے ہیں اس لئے پیراک آٹ سے یہ اپسن کے اکورڈن تو ڈائیک آٹ اور پیراک آٹ نون سلیکٹیو ہر بھی سائیڈ ہوتے ہیں پوسہ چیت کی کسم ہے تو پوسہ چیت کی ایک مولی کی چلو تماتر کی لال رنگ کا کارن تو تماتر کا لال رنگ کیوں ہو جاتا بھائی تو لائکوپین بڑڑا کی اپستتی کے کارن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اور لائکوپین نرمان کے لیوز اگر تاپ کرم 20 سے 25 ڈگری سینٹیگریٹ ہوتا ہے تو بہت ہی اچھا رنگ ڈبلاب ہوتا ہے تماتر میں آتھار تماتر بہت اچھا لال ہوتا ہے 25 ڈگری سینٹیگریٹ تیمپریچر پر آپ سے پوچھا گیا کی سولینم ٹریوباریسوم کی سمسل کا بنا سترپاتک نام ہے تو بھائی آلو کا ہے چلو باغ روپن کی سب سے سستی اور اچھی بھی دی باغ روپن کی سب سے سستی اور اچھی بھی دی تو یہ ہوتی ورگاکار بھی دی ٹھیک ہے نا یہ سب سے اچھی بھی دی ہوتی ہے سربادی گے ہوں اتھپادن کرنے والا راج اتھر پردیش ٹھیک ہے نا سب سے زیادہ گے ہوں کہاں پہ ہوتا ہے اتھر پردیش میں مومنٹ ٹو ڈا نیکسٹ کوسٹنس فادر آپ پلانٹ پیتھولوجی پادہ پروک بگیان کی جنک آپ سے پوچھ لیا گیا تو انٹون ڈی بیری ای اپسن بلکل صحیح ہے نیم لکھت میں سے کون سا ایک بھائیو جانیت روک ہے مطلب ایئر وارن ڈی جیت تو اپنا گیرو یعنی ڈی اپسن رائٹ ہو جائے گا ڈی اپسنس مردہ میں کھنیچ پدارت کتنے پرتیشت کے آس پاس پائے جاتے ہیں تو مردہ میں جو مینرل میٹر کی ماترہ ہوتی گائی 45 پرسنٹ کے آس پاس پائے جاتی ہے نیم لکھت میں سے کون سا جیب اور بھرک ہے تو ایجولا ہو چاہے ڈی جی ہو چاہے ڈی جی سیبار ہو چاہے ایجو سپائیریلم یہ سب کے سب کیا ہیں جیب اور بھرک ہے تو آپسن نمبر ڈی رائٹ ہے ایجولٹا ویکٹر باقی یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا اور یہ ہوتے نہیں ہوتے ہیں لاسٹ اور انتیم کوشن آس کی پیپر کا کون سا کیٹ جال پھسل ہے بھولے تو بھیج ون ایج آئن انسیکٹ ٹیپ روپ آرہار پیڈی بھنڈی پوٹائیٹو تو یہاں پر صحیح اتر ہو جائے گا کیا ہو نا سیئے بھنڈی کیوں کیوں کی کپاس کی چاروں اور اگر ہم بھنڈی کی ایک سے دو کیاریاں لگا دیتے ہیں تو کپاس میں جو بول برم کیٹا لگتا ہے وہ کیا ہے کہ کپاس کو نقصان نہیں پہنچاتا اور بھنڈی پر ہی اپنا جیوانی اپن کرتا رہتا ہے تو اس لیے کیٹ جال پھسل کی بنام بولے تو بھنڈی تو آج کے اس ویڈیو میں ایگری کلچر بیسک ایگری کلچر بیسک ایگری کلچر کا یہ پیپر تھا جو آج اگزام ہوا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے امید کرتا ہوں یہ آنسر کی بلکل نہیں سٹیک اور ساندار ثابت ہوگی آپ کے لیے اور بلکل صحیح ہے 100% accuracy کے ساتھ آپ لوگ بھی بتائیں گے کہ آپ کا سکور کیا رہا آپ کی پرسنٹ کتنے صحیح رہے تو کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کریں گے اور ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھویسٹ میں کوئی جواب لینی ہے کوئی تیاری کرنا ہے تو آپ اس چینل سے ضرور جائیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک کرنے بولیں تو تھانکس فار واشنگ ملیں گے موسیقی